سوالگلے دوستو آپ سبھی کا بھارت بنام نیو جولینڈ کے بیچ میں ورلڈ کپ 2030 کا سیمی فائنل مقابلہ آج دوستو یہاں پہ درم سالہ کے میدان کے اندر ہونے والا اور آپ سبھی کو بتا دوں کہ بھارت بنام نیو جولینڈ کے بیچ میں 2019 میں بھی سیمی فائنل مقابلہ ہوا تھا ورلڈ کپ کا اور اس مقابلہ میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن دوستو آج بدلے کی راہ کو لے کر یہاں پہ بھارتی ٹیم میدان میں اترنے والی ہے بھارت بنام نیو جولینڈ کے بیچ میں اوڈی آئی ورلڈ کپ 2030 کا سیمی فائنل مقابلہ اور یہاں پہ آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چانے والے لوگ ہمارے اس بڑے منچ میں ورلڈ کپ کے اس بڑے منچ میں آپ سبھی کا سواکت ہے دوستو اور آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے بھارت بنام نیو جولینڈ کے بیچ میں یہ مقابلہ ہونے والا ہے ٹوز کی تیاری ہے سکھ کا اچھلا ہے دیکھنا ہوگا کون سی ٹیم یہاں پہ ٹوز جیتی ہے جا دوستو روحی سرما اور نیو جولینڈ کے کپتان کین ویلنسن میدان کے بیچوں بیچ اور ٹوز کی تیاری ہے جا دوستو ٹوز جیتا بھارتی ٹیم نے اور پہلے بلے بعد ہی کرنے کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بات کر دوستو تو پلائنگ لیون میں روحی سرما سبنمگل ویرات کولی کیل راہل ہاردیک بانڈیا رویندر جاڑی جا جسپید بومرہ بونسر کمار ارسدیت سی محمد سیراج اور یوجو اندر چہل آج کے مقابلے میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایک بڑے مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے دونوں ٹیموں کا پہلے نیسنن ہینتم کیا جائے گا اس کے بعد یہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے پلال دوستو دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے بلے بعد ہی کرنے کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں اور دوہزار انیس میں بھارتی ٹیم کو ہارنا سامنا پڑنا تھا لیکن دوستو دوہزار تیس میں بھارتی ٹیم نے ابھی تک ورلڈ کپ میں سبھی مقابلے جیتے ہیں نو میں سے نو مقابلے جیت کر دوستو سیمی فائنل میں پہنچی ہے بھارتی ٹیم اور آج کا مقابلہ نیو جولینڈ کا سامنا ہونے والا ہے بھارتی ٹیم کا اور بھارتی ٹیم پھر سے ایک بار بدلہ لے کی کوشش کریں گے نیو جولینڈ کا جہاں دوستو آپ سبھی لوگ کرکٹ کے چانے والے لوگ ورلڈ کپ کے اس بڑے منچ میں سیمی فائنل میں آپ سبھی کا سواگت دے دوستو پھر آج دوستو جو بھی ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں سیدھا پہنچ جائے گی اور دوستو آج کا مقابلہ سیمی فائنل یہاں پہ پہنچ اور نیو جولینڈ کے بیچ میں ہو رہا ہے تو دوستو آپ کو ہماری کمنٹری اچھلے کے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولے اور اگر دوستو آپ سبھی لوگ بھارتی ٹیم کو نیو جولینڈ کے سامنے جیتانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں جرور سے بتائے گا جا دوستو نیو جولینڈ کی ٹیم کا نیستن ہنتم جاری ہے اس کے بعد یہ مقابلہ سروح ہونے والا ہے لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو نیو جولینڈ کے کھلانے بھی بہت ساندار آج کے مقابلہ میں نظر آ رہے ہیں ایک بڑا مقابلہ نیو جولینڈ کی ٹیم کے لئے اور بھارتی ٹیم کے لئے آج کا بڑا مقابلہ سیمی فائنل مقابلہ بھارت بننا نیو جولینڈ کی بیچ میں کیپ ٹاؤن کے سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے دھرم سالہ کا یہ سٹیڈیم میں بہت بڑا گراؤن ہے اور اسی گراؤن کے اندر یہ مقابلہ کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم نے ٹوٹ جیٹا ہے پہلے بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جا دوستو امپائر جو اپنی گین لے کے تیار ہے اس مقابلے کی شروعات کرنے کے لئے جا رہا ہے پھلال دوستو آج بڑا مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے کرکیٹ کے ورلڈ کپ کے اس بڑے منچ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو بہت دنوں سے یہ انتجار تھا پھر سے ایک بار وہاں جا کر گھڑی اٹکی ہے دوستو روحی سرما کین ملیمسن آمنے سامنے اور دوستو پھلنگ ٹیم یہاں پہ نوزرینڈ کی اترتی ہوئی ہے میدان میں لیکن دوستو سامنے یواب بلے باد سب نمگیل اور روحی سرما لیجنڈ کپتان بھارتی ٹیم کے دوزار انیس میں مہندرے سنگ دونی کپتان تھے اور مہندرے سنگ دونی وہاں پہ رن آؤٹ ہوئے تھے اور یہاں پہ بھارتی ٹیم نے ورلڈ کپ سیمی فائنل گوا دیا تھا لیکن آج کا مقابلہ بہت امپورٹ رہنے والا ہے بدلے کی آگ لے کر اترہے بلے باد روحی سرما شٹرائک پر رہیں گے ایک سو اڈتیس مقابلے ستائی سو پچاسی رن ان کے بلے سے اور اکتیس دسمنک انتیس کا ایوریج ایک سو اپچاس کی سٹائیک ریٹ سے بلے بادی کرتے ہیں اور کیا بلے بادی کی اس بلے باد نے پورے ورلڈ کپ میں تباہی ماتھا کر رکھ دیا ہے جہاں دوستو الٹی گنتی شروع ہو چکے ایک بڑے مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے ایک بدلہ لینے کا موقع ہے دوستو بھارتی ٹیم کے پاس دوہجار انیس کا بدلہ لینے کے لئے بھارتی ٹیم اتر چکے ہیں میدان میں وہی گراؤنڈ ہے دوستو وہی سٹیڈیم ہے اور وہی میدان کے اندر یہ مقابلہ ہو رہا ہے جہاں دوستو پہلی گینڈ کا سامنا کریں گے ٹیم سعودی کی روحی سرما جہاں دوستو روحی سرما کے سامنے پہلی گینڈ ٹیم سعودی کی دیکھنا ہوگا کس رازے کلیں گے روحی سرما یہ دیکھ کے آگے آئے کجموں کا استعمال کیا ہے اور اس بار گینڈ کو بیٹیا ہے ون باؤن چار رنوں کے لئے لا جواب سوٹ یہاں پہ روحی سرما کے دورہ کیا شروعات ہوئی ہے روحی سرما نے پہلی گینڈ پہ اس بار چوکہ لگا کر شروعات کی ہے اور نیو جولینڈ کی ٹیم کو بتا دیا ہے کہ آنج کے مقابل میں دوہ جار انیس کا بدلہ لے کے ہی رہیں گے ہم بڑا گراؤنڈ ہے اور بڑے گراؤنڈ میں کیا مقابلہ ہو رہا ہے بھارت بن نام نیو جولینڈ کے بیٹ میں یہاں پہ دھرم سالہ یہ بڑا میدان ہے اور اسی میدان کے اندر یہ مقابلہ ہو رہا ہے یہاں دوستو چار رن کا سکور ہے ٹیم سعودی کی پہلی گینڈ پہ روحی سرما نے چوکہ جڑا ہے اگلی گینڈ کا سامنا کریں گے روحی سرما یہاں دوستو ایک اور اچھی گینڈ اس بار لیک سائٹ کی اور وہاں پہ روحی سرما کے بلے پہ گینڈ آئی نہیں ہے اچھی گینڈ باجی کی واپسی کرتا ہے یہاں پہ نیو جولینڈ کے گینڈ مان ٹیم سعودی یہاں دوستو بڑا مقابلہ بھارت بنام نیو جولینڈ کے بیٹ میں آپ سبی لوگ کرکیٹ کے چانے والے لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیئے دیکھئے بڑا سوٹ روکیٹ کی طرح گینڈ اوڑی ہے اور چھے رنوں کے لئے گین جائے گی لیگ سائٹ کے اور اس بار روحی سرما نے پل کیا سوٹ کو اور پیرو پہ جانے والی گینڈ کو بھیلتیا ہے باؤنڈ رائن کے باہر چھے رنوں کے لئے بڑا سوٹ روحی سرما کے دوارہ کمال کی بلے باجی روحی سرما ہٹمن سرما آج کے مقابلے میں آج ایک اچھی شروعات دلاتے ہوئے بھارت جیم کو اور اس کھلاڑی نے پورے ورلڈ کپ میں لگ بگ ساندار ہی بلے باجی کی ہے کئی سارے میچوں میں چکے کے ساتھ شروعات کی اور آج کے مقابلے میں نتیجہ وہی ہوا ہے اگلی گینڈ کا سامنا کریں گے روحی سرما دس رن کا سکور پر بنا رہے گی آپ کے کھل رہے ہیں اس مقابلے میں جہاں دوستو اس بار بھی اٹھا کر کھلا ہے گینڈ بادلوں میں جاتے ہوئی اور سیدھی جائے گی چھے رنوں کے لئے سامنے کی طرف بڑا چھکا ہے اس بار اور اسی کے ساتھ دوستو روحی سرما نے بتا دیا ہے گینڈ بادل کو کہ آج ہم رکنے والا نہیں ہے بھارتی ٹیم نے ٹوڑ جیدا اور پہلے بلے باری کنے کا فیصلہ کیا اور گینڈوں کو بیٹ دیا ہے باؤنڈرین کے بار تین لگاتار باؤنڈری بڑا گراؤنڈ ہے دوستو اس بڑے گراؤنڈ میں دوستو بڑا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے بھارت بنا نیوزولینڈ کے بیچ میں لگاتار پھلنگ چینج ہوتی جاری ہے لیکن روحی سرما نے چار گینڈوں میں سولہ رن بنا دی ابھی تک اس مقابلے میں جہاں دوستو اگلی گینڈ ٹیم سعودی کی پانچوی گینڈ روحی سرما شٹائک پر موجود اچھی گینڈ اس بار پھر سے ایک بار واپسی کرتے ہوئے لیک پیر کے اوپر لگ دیوی گینڈ روحی سرما کے بلے سے جب بھی سوٹ آتا ہے تو گینڈ باؤنڈرین کے باہر جا کر ہی رکتی ہے جہاں دوستو اگلی گینڈ کا سامنا کریں گے روحی سرما ایک اور اچھی گینڈ اس بارے لبی ڈیو کا پیل امپائر کی انگلی کھڑی ہو چکے دوستو اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ ریوی لینے کی کوشش کریں گے یہاں پہ سبنم گل بولڈے کی ریوی لینا چاہیے دوستو جہاں دوستو روحی سرما نے ریوی لیا ہے دیکھنا ہوگا کیا آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ ہے آؤٹ ہو جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گی بھارتے ٹیم کے لیے پہلا جٹکہ لگ سکتا ہے بھارتے ٹیم کو ٹیو ساودی کی اگلی گینڈ نوبل تو نہیں اچھی گینڈ ہے آؤٹ کا موقع ہے اس بار آؤٹ ہونے کا موقع لیکن آؤٹ کی باہر گیری ہے گینڈ یہاں پہ نوٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں روحی سرما کیونکہ وہاں پہ آؤٹ کی ریسا میں گینڈ گری ہے اسی کے ساتھ دوستو امپائر کول وکیڈ ہے تو اسی کا مطلب ہے ریویو ریٹینڈ ہونے والا ہے جہاں دوستو ہمارا ریویو سپل ہونے والا اس مقابلے میں نوٹ آؤٹ رہیں گے روحی سرما جانبتیوی بھارتی ٹیم کی ایک اور ایک بڑا مقابلہ جہاں دوستو امپائر کو ڈی سیسن بدلنا پڑے گا نوٹ آؤٹ روحی سرما کے بلے چچا سوٹ دیکھنے کو ملا تھا اور کی سماوٹی پہلی اور کی سماوٹی کے بعد سولہ رنگ کا سکور ہے اور گینڈ باجی کرنے کے لیے ملن آئے ہے دیکھنا ہوگا ہیڈن ملن کس طرح سے گینڈ باجی کرتے ہیں چوبیس مقابلے کھلے پچیس وکیٹ چٹکائی ہے اکیس کا ان کے ایوریج ہے لیکن سامنے یواب بلے باج خطرناک سیر سبرمگیل بھارتی ٹیم کا ننہازہ سیر جو ہے پچھلے مقابلے میں کیا بلے باجی کی ہے اکیس مقابلے کے لیے ایک سو باسٹھ کی سٹائیک ریٹ سے بلے باجی کرے چوالیس بار انہیں اچھی بلے باجی کی ہے ورلڈ کپ میں اور ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پہلی بار مقابلہ کھل رہے اگلی گینڈ کا سامنہ کریں گے یہاں پہ سبرمگیل یہاں پیڈن ملن کی پہلی گینڈ روحی سرما کے بعد سبرمگیل کے بلے چاہ سوٹ باری کنارہ لیکن وہاں پہ گینڈ رکھے گی باؤنڈ رائن کے باہر جاک کر گینڈ کا بلے کا اوپری حصہ لگا تھا لیکن گینڈ جو ہے تیجی کے ربطار سے آئی بلے پہ اور سبرمگیل نے چوکہ لگا دیا یہاں دست ہو بلے کے صرف لاشٹ اینڈ تک یہاں پہ بلے پیڑی ہے اور اسی کے ساتھ سبرمگیل نے چوکہ لگا دیا ہے کرکٹ کے جانے والے لوگ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دوستو آپ سبھی کو بتا جو گی بھارت بنا نیو جیلینڈ کے بیچ میں سیمی فائنل مقابلہ ورڈ کپ دوہزار تیس کا یہ کھیلا جا رہا ہے بیس رن کا سکور ہے ایک گینڈ پہ سبرمگیل چار رن منا کر کھیل رہا ہے آج کے مقابل میں اور روحی سرما تھے گینڈوں پہ سولہ رن منا کر کھیل رہا ہے آج کے مقابل میں سبرمگیل کے بعد پھر سے ایک بار اچھی گینڈ ساندار گینڈ باجی اور یہاں پہ سبرمگیل کو تھوڑا سے گینڈ باج جو ہے چیلنج کرتے ہوئے لیکن سبرمگیل جو ہے آج کے مقابل میں گینڈ باج سے لڑائی کرنے کے لئے کوئی موڈ میں نہیں ہے جا رہی ہے آپ گینڈ باجی کرو ایسا بولا ہے سبرمگیل نے جہا دوستو سبرمگیل اس جواب بلے کے ساتھ دینے والا ہے کیونکہ یہ کھلاڑی جو ہے بہت ہی خطرناک انداز میں بلے باجی کرتا ہے سبرمگیل جہا دوستو اگلی گینڈ یہ دیکھیں سبرمگیل کا اسٹم بھڑتا ہوا کوسو دور جا کر گیرے گا اسٹم اور اسی کے ساتھ سبرمگیل کو آؤٹ کر دیا ہے بلکل سمجھ میں نہیں آیا سبرمگیل پلوپ جاتا ہے اس مقابل میں تین گینڈوں پہ چار رنمنہ آکر سبرمگیل آؤٹ ہوتا ہے خطرناک انداز میں گینڈ باجی ہوئی اس مقابل میں یہ دیکھیں گینڈ جو ہے اندر آئی اور سبرمگیل بلکل سمجھ دی پائے اس گینڈ کو اوپ سائیڈ کے لیس سامنے سے سوگ ہوتی بھی اندر آئی اور اسٹم بھڑتا ہوا لیگ سائیڈ کا تین پھڑ جا کر گیرہ ہے گینڈ وہاں پہ اسٹم لیکن سامنے بیرات کولی بلے باجی کنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں ایک سو پندرہ مقابلے پچی سو چھہتر رن پیتالیس دسمنہ انیس کا ان کا ایوریج خوف ہے اس بلے باجیل کا سبی ٹیموں کا جہا دوستو ایک سو پندرہ مقابلے کھلے ایک سو چھوالیس کی سٹائک ریٹ سے بلے باجی کے اور پسی سو چھہتر رن بنائے ہیں انہوں نے جہا دوستو بائیس سینچوری ورلڈ کپ میں ماری انہوں نے اور آڈی آئی مقابلے میں ان پچاس سینچوری ویرات کولی نے ماری ہے بیس رن ہو چکا ہے ٹیم انڈیا کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر نیو جولینڈ کے سامنے بھارت بنا نیو جولینڈ کے بیچ میں ورلڈ کپ کا یا مقابلہ آگلی گین کا سامنا کریں گے ویرات کولی دیکھ کے آگے آئے قدموں کا استعمال کیا گین کو بھیجا ہے لانگ آن کے اوپر سے چھے رن ہوگے لیے جہا دوستو اسی کی طرح سے بلے باجی کریں گے ویرات کولی تو آج کے مقابلے میں چار سو رن سے بھی زیادہ ہو جائے گے بھارتی ٹیم کا سکور یہ دیکھیں سوٹ دیکھیں آپ کمال کا سوٹ ویرات کولی کے بلے سور کلاس دیکھیں آج کے مقابلے میں 2019 کا بدلہ لینا ہے دوستو نیوزرینڈ کی ٹیم سے بھارت بنا نیوزرینڈ کے بیچ میں 2019 میں بھی سیمی فائنل مقابلہ ہوا تھا ورڈ کپ میں اور اس ورڈ کپ میں مہیندر سنگھ دھونی رن آؤٹ ہو چکے تھا اور وارتی ٹیم ورڈ کپ میں ہار چکی تھی اگلی گین کا سامنا کریں گے ویرات کولی یہ سوٹ اچھا ہے سامنے کی طرف وہاں پہ فیلڈر موجود ہوگا دوسرا رن لینے کی کوشش وہاں پہ دو رنوں کے لیے بھاگ چکے ہیں دونوں ملے باچ اور آسانی سے دو رن لیتا ہے یہاں پہ جا دوستو ساندھا رنننگ ویرات کولی اور روحی سرما کے دوارہ اگلی گین کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار ویرات کولی دو گیندوں پہ آٹھ رن بنا کر کھل دے اس مقابل میں جا دوستو ملن کی اگلی گین سامنا کریں گے ویرات کولی اس بار تابڑ توڑ سوٹ لیکن فیلڈر موجود وہاں پہ اوور کو کیا سماپت دو اوور کی سماپت کے بعد اٹھائیس رن کا سکور ایک بگیٹ کا نقصان پہ بڑا گراؤنڈ خوبصورت گراؤنڈ کے اندر یہ مقابلہ ہو رہا ہے بھارت بنام نیوزیلنٹ کے بیچ میں اور سٹرائک پر آ چکے روحی سرما کپتان بھارتے ٹیم کے جاباز کھلاڑی لیجنڈ کپتان ہے دوستو اگلی گین کا سامنا کریں گے روحی سرما لیکن اچھی گین ٹیم سعودی کی ساندار طریقے سے گین ڈالی ہے وہاں پہ اوبسائٹ کے لیسے میں گین نکلی ہے جا دوستو سونگ ہوتی ہوئی روحی سرما نے بلکل بھلے کا موہ نہیں کھولا ہے جا دوستو اگلی گین کا سامنا کریں گے روحی سرما جا دوستو اچھا سوٹ ہے اس بار رکنے والا نہیں ہے روحی سرما لیکن پیچھے پیلڈر موجود ایک رن کے ساتھ سنتوز کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ دوستو سکور ہو چکا ہے ٹیم انڈیا کا 29 رن ایک ویگٹ کے نقصان پر کرکیٹ کے چانے والے لوگ ورلڈ کپ کے اس بڑے منچ میں آپ سبی کا سواگت ہے ویرات کولی سامنے سٹرائک پر موجود ٹیم سعودی اپنے گین لے کے تیار ہے جا دوستو یہ سوٹ اچھا ہے ویرات کولی کا اس بار کوئی فلڈر کے پاس موقع نہیں رہے گا تینوں فلڈر وہاں پہ درسک بند کر رکڑے کھڑے اور اسی کے ساتھ دوستو چوکا بٹ رو دیا ہے ویرات کولی نے ہماری دوستو کمنٹری اچھے لکے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دی جب بھارتے ٹیم کو ورلڈ کپ جیتانا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے کمنٹ پر جورو سے بتائیے گا بڑا مقابلہ اور بڑے مقابلے میں ویرات کولی نے کیا سوٹ کلا ہے پہلی گین پہ چھکا اور دوسری گین پہ کورڈ ڈائیو چوکے کے لئے گئی ہے گین اچھا سوٹ بارہ رن کے سکور پہ کھل رہا ہے چار گیندوں پہ ویرات کولی کے دوارہ اچھی بھلے بازی دیکھنے کو مل رہی ہے اگلی گیند کا سامرہ کریں گے ویرات کولی جہا دوستو آٹھ گیندوں پہ جہا دوستو ایک اور اچھا سوٹ ایک اور گیند جائے گی باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لئے کمال کی بھلے بازی ویرات کولی کے دوارہ کیا بھلے بازی ہو رہی ہے گیند میں گین ڈالتے ہیں تو پیچھے پیلڈر بھاگے لیکن گین ہاتھ میں نہیں آتی ہے جہا دوستو ویرات کولی کے دوارہ دو لگاتار کورڈ ڈائیو اور سیدھے بلے سے کھیلتے ہیں ویرات کولی جب بھی گین بلے پہ آتی ہے تو چار رنوں کے لئے چلی جاتی ہے آپ سبی کو بتا جو کی بھارت بنا نیوزیلینڈ کے بیچ میں یہ مقابلہ ورڈ کپ دوزار تیس کا سیمی فائنل مقابلہ ہے جہا دوستو سیتیس رن کا سکور کیم انڈیا کا ایک ویگٹ کے نقصان پہ اور ویرات کولی پانچ گیندوں بھی سولہ رن منا کر کھیل راج کے مقابل میں کیا ایک اور چوک آب لگا سکتے ہیں جہا دوستو ایک اور اچھا سوٹ ایک اور گین جائے گی باؤنڈ لائن کی طرف جہا دوستو تین گیندوں پہ تین لگا تار چوک کے ویرات کولی کے بھلے سے ساندار سوٹ اور تینوں کور ڈائی میں چوک کے لگائے ویرات کولی نے کچھ سیکنڈوں کے اندر ویرات کولی کے بھلے سے جب گیند ریکلتی ہے تو باؤنڈ لائن کو پار کر جاتی ہے وہاں پہ فیلٹر کے پاس کوئی موقع نہیں ہے تین چوک کے لگا تار کیا بھلے باجی ہو رہی ہے ویرات کولی کینگ کولی آج کے مقابلے میں رکنے والا نہیں ہے جہا دوستو وہاں پہ فیلٹر لگایا گیا ہے لیکن وہاں پہ ویرات کولی کے سامنے چاہت جہاں بھی فیلٹر لگا دو آپ ویرات کولی رکنے والا نہیں ہے ایک اور اچھی گیند کو پھر سے ایک بار کھلنا چاہتے لیکن وہاں پہ فیلٹر لگایا ہے گیپ میں فیلٹر لگا دیا ہے نیوزیلیڈ کی ٹیم نے 141 رن کا سکوریک ویگٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کا بڑا مقابلہ بھارت بنا ہم نیوزیلیڈ کے بیچ میں سیمی فائنل مقابلہ ہے ہم نے یہ دیکھے روئی سرما کا بلے کا اوپری حصہ لگتا ہوا اور گیند جا کر گرے گی پیڑوں کے اندر جہاں دوستو سٹیڈیم کے باہر گیند کی ہی اس بار چکے کے لیے گیند لیکن بہت لمبا چکہ روئی سرما کے بلے سے سٹیڈیم کے باہر گیند جاتوی یہاں پہ یہ دیکھیں سوٹ دیکھیں آپ کلاس دیکھیں اس گیند کا اوپر گیند اور اسی کے ساتھ دوستو اوپر جب بھی گیند ڈالتے ہو روئی سرما کو تو گیند بہت دور جاتی ہے سٹیڈیم کے باہر گیند گئی ہے لمبا چکہ روئی سرما کے دوارہ کیا مقابلہ ہو رہا ہے بھارت بنام نیو جنرین کے بیچ میں ورلڈ کپ 2030 کا یہ سیمی فائنل مقابلہ دوستو روئی سرما شٹائک پھر سے ایک بار موجود دوستو ایک اور اچھی گیند ایک اور آگے آ کر سوٹ کے لائے ایک بار پھر سے گیند اوپر ہے جا دوستو سٹیڈیم میں جا کر گرے گی ہے گیند لمبا چکہ روئی سرما کے دوارہ کمال کی بلے بازی کپتان نے آج تھام لیا ہے کہ آج کے مقابلہ میں 2019 کا بدلہ لے کر ہی رہیں گے ہم یہ دیکھئے سٹیڈیم کے باہر جاتی ہوئی گیند بہت دور گئی ہے گیند سامنے کی طرف جب بھی سوٹ کلتے ہیں روئی سرما تو لگ بک سو سے بھی جیادہ میٹر کا چکہ لگتا ہے روئی سرما کے بلے سے اور آج دس گیندوں پہ 29 سرن بنا کر کھیل رہے ہیں روئی سرما یا دوستو اگلی گیند کا سامنہ کریں گے روئی سرما ایک بڑا سوٹ کھلنے کا پریاس نہیں کریں گے لیکن اس بار پھر سے اٹھا کر کھیلا ہے ایک اور گین گئی ہے باؤنڈرین کے باہر صرف باؤنڈرین کے باہر نہیں لیکن سٹیڈیم کے باہر بھی گین گئی ہے بڑا چکہ اور روئی سرما نے بتا دیا ہے ملن کو کہ آپ جہاں بھی گین باجی کرو میں آج آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں یا دوستو یہاں پہ گین باجی کو چیلنج کرتے ہوئے روئی سرما کیونکہ ملن نے پچھلے مقاب پچھلی اور میں روئی سرما کو چیلنج کیا تھا لیکن آج کے مقابل میں یہ دیکھئے سوٹ دیکھئے آپ اس سوٹ کا کلاس دیکھئے کمال کی بلے باجی روہی سرما کے دوارا ہٹ مین سرما نے آج کمال کی بلے باجی کی اور بھارتی ٹیم کو ایک اچھی سروعات دلائی ہے لگاتا لوگی فرگوسن فیلنگ چینج کر رہے لیکن روئی سرما کے سامنے آپ سنبھال کر ہی کھیلنا پڑے گا بڑا مقابلہ بھارتی ٹیم کے لیے بھی آج کیا مقابلہ بہت امپورٹنڈ ہے یا دوستو اگلی گین کا سامنا کریں گے ایک اور بڑا سوڈ ایک اور گین جائے گی باؤنڈ ڈائن کے باہر چھے رنوں گلے اور درسکوں کے بیچ میں جا کر گری ہے درم سالہ کا یہ میدان اور اس میدان کے اندر روحی سرما کا تفان آ چکا ہے یا دوستو آپ دیکھ سکتے چار گیندوں میں چار چھکے روحی سرما کے بلے سے کیا مقابلہ رہا ہے روحی سرما کے لیے اور درسک بہت زیادہ تانات میں آیا ہوئے اس مقابلے میں خچو خچ ٹیڈیم بڑا ہوا ہے اس مقابلے میں 65 رن کا سکور ہو چکا ہے ٹی میڈیا کا روحی سرما بارہ گیندوں میں ایک تالیس رن کیا مقابلہ رہا ہے دوستو روحی سرما کے لیے اگلی گیند کا سامنا کریں گے روحی سرما دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے اچھی گیند اس بار تھوڑی سی اندر آتوی گیند سٹم کے کرد سے نکلے روحی سرما بلکل بالبار بچتے ہوئے آپیں تیرہ گیندوں پر ایک تالیس رن بنا کر کھل روحی سرما اگلی گیند کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار روحی سرما کیا بڑا اور ثابت ہو سکتا ہے دوستو اچھی گیا ہے نیک اچھی گیا ہے پھر سے ایک بار واپسی کر دوئے دو لگات دار گیندے یہاں پہ ڈوٹ نکلتو ہی لیکن چار اور میں پیس سٹرن اور گیند باجی کرنے کے لیے ٹیم ساؤدی پھر سے ایک بار دوسری چھوڑ پہ اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کا سواگز ہے دوستو ٹیم ساؤدی گیند باجی کرنے کے لیے آئے ویرات کولی شٹائپر موجود سات گیندوں پر بیس رن بنا کر کھل رہے ہیں اس مقابل میں اگلی گیند کا سامنا کریں گے ویرات کولی پہلی گیند کھلنے والے ٹیم ساؤدی کی اچھا سوٹ ویرات کولی کے دوارہ لیکن ویرات کولی کے بلے سے چوکہ ہی ملے گا جہاں دوستو ہف سائٹ کے جسا میں آپ جتنی بھی گیند باجی کر لو ویرات کولی چوکہ کے لیے کورڈ ڈائیو کے لیے بہت انساندار مانے جاتے ہیں اور یہ سوٹ دیکھیں آپ ویرات کولی کا کلاس دیکھئے کمبال کی بلے باجی گیند کو آنے دیتے ہیں اور صدی بلے سے گیند کو بیٹ دیتے ہیں باؤنڈ رینڈ کے باہر چارنوں کے لیے بڑیہ بلے باجی ہو رہی ہے بھارت منام نیو جولینڈ کے بیچ میں پائی سی سی اوڈی آئی ورلڈ کپ دوہزار تیس کا یہ سیمی فائنل مقابلہ ہے اور اس مقابلے میں آپ سبھی لوگ کرکٹ کے چانے والے لوگوں کا سواگت ہے دوستو ایک اور اچھی گیند ڈال سکتے ہیں روئی سنوہ کے بعد ویرات کولی بھی کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں آج کے مقابلے میں یا دوستو ایک اور اچھا سوٹ ایک اور گیند باؤنڈ رینڈ کی طرف جائے گی وہاں پہ پیلڈر موجود نہیں ہے ایک اور چوکہ ویرات کولی نے آج کے مقابلے میں پانچ سے چھے چوکے لگایا ہے سبھی چوکے وہ ایک کی دیسہ میں لگایا ہے یہاں پہ سترہ گیندوں میں تریپ پندنوں کی پارٹنرشپ دونوں والے باجوں کے بیچ میں یا دوستو بڑا مقابلہ بھارت بنا نیو جولینڈ کے بیچ میں اور ویرات کولی کے یہ کلاس دیکھیں آپ کیا سوٹ مارتے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے روحی سرما کے بعد ویرات کولی نیو جولینڈ کے کھلاڑیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے گین باجی کی جائے ویرات کولی کے سامنے لگاتار اچھی بلے باجی اور لگاتار فیلڈنگ چینج ہو رہی ہے لیکن ویرات کولی کے سامنے چاہا جیتنی بھی فیلڈنگ چینج کر لو وہاں پر رکنے والے دو گیندوں پر دو چوکے لگا دی ہے ویرات کولی نے کیا ایک اور چوک آ سکتا ہے جا دوستہ اس بار بڑا سوٹ کھلے گا پریاس لیکن گین بلے پہ آئی نہیں ہے شریر پہ جا کے لگی ہے اور اسی کے ساتھ دوستہ ایک اور ڈوٹ گین نکلتی ہوئی یہاں پہ دس گیندوں پہ اٹھائی جسرن ویرات کولی نے بڑھا ہے لیکن سبھی پہلی گین پہ چکا لگایا تھا دوسری اور تو سبھی چکے ہی لگایا جا دوستہ ایک اور اچھی گین لیکن اس بار ڈیڈ بول کا حصہ رہے گا امپائر کا جا دوستو ویرات کولی بلکل تیار نہیں تھی اور گین بعد نے گین ڈال دی ہے تو یہاں پہ ڈیڈ بول کا حصہ رہا کریں گے بڑا مقابلہ بھارت بنا نیوزرن کے بیچ میں ورڈ کپ 2030 کا یہ مقابلہ ویرات کولی شٹائک پر موجود جا دوستہ ایک اور اچھا سوٹ ایک اور گین جائے گی باؤنڈ لائی کی طرف ویرات کولی آج کے مقابلے میں کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں سبھی گین ڈال دو پہ چوکے کے ساتھ یہاں پہ نتیجہ دلاتے ہوئے ویرات کولی کے بلے سے یہ دیکھئے سوٹ دیکھئے آپ کمال کا سوٹ اور لاجواب انداز میں بلے باجی ویرات کولی کے دوارہ ہو رہی ہے بڑا گراؤنڈ ہے لیکن ویرات کولی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اس مقابل میں چوکہ دیکھئے آپ ساندار چوکہ لگا ہے ویرات کولی نے جہاں دوستو ستہ ترنگا سکور ایک ویگٹ کے نقصان پہ گیارہ گیندوں پہ بتیسرن بنا کر ویرات کولی لکھل رہے ہیں لیکن آج کے مقابل میں کیا بلے باجی کی ہے جہاں دوستو ایک اور اچھا سوٹ اس بار فیلڈر کے پاس موقع ہے گین کو روکنے کا گین کو روکا ہے لیکن ویرات کولی آج کیا بلے باجی کی ہے دوستو بھارت دیم کے یوہ بلے باجی ہے ویرات کولی بڑا سوٹ کھیل سکتے ہیں ویرات کولی جہاں دوستو ایک اور اچھا گین لیکن اس بار چکا جائے گا لیک پوائنٹ کے اوپر سے فیلڈر وہاں پہ کھڑا ہے لیکن درشک بند کر رہ جائے گا کھڑا بڑا چکا لگا دیا یہاں پہ ویرات کولی نے لونگ آن کے اوپر سے یہاں پہ ایڈن ملک کی گین پہ سوری دوستو ٹیم سعودی گین باجی کر رہے ہیں لیکن آج کے مقابلے میں کیا بلے باجی ہوئی ہے بھارتی دیم کی یو آب بلے باجوں نے کیا کمال کی بلے باجی کے 83 رنگ کا سکوریک ویگٹ کے نمسان پہ پانچ اور کی سوالتک بعد گین ویلیم سن کپتان خود گین باجی کرنے کے لئے آئے ہے اور 2019 میں بھارتی دیم کے کپتان مہندر سنگ دونی آؤٹ ہو چکے تھے رن آؤٹ ہوئے تھے اور بھارتی دیم ورڈ کپ آر چکے تھے لیکن دوستو آج کے مقابلہ بہت رومان چکھ ہو رہا ہے ویرات کوری کے بعد روحی سرما شٹریک پر موجود آن کیر ویلیم سن گین باجی کرنے کے لئے آئے ہیں پہلی گین کا سامنا کریں گے ویلیم سن روحی سرما کے سامنے لیکن روحی سرما کے سامنے اچھا سوٹ پھر سے ایک بار روحی سرما نے اچھا سوٹ کیلا لیکن ویلیم سن جو ہے آج گین باجی کرنے کے لئے آئے ہیں کیا ہی ان کو پتا ہے کہ آج کے مقابلے میں دوستو اچھی طریقے سے گین باجی نہیں کی جائے گی تو یہاں پہ مقابلہ آر سکتے یہ دیکھیں سوٹ اچھا ہے اس بار پیلڈر کے پاس موقع رن آؤٹ کا بھی موقع ہے لیکن یہاں پہ ڈائیوی لگا کر پورا کیا ہے رن نوٹ آؤٹ رہیں گے دوستو یہاں پہ روحی سرما اور بلے باجی کرنے کے لئے ویرات کولی آ چکے میدان میں کیا ایک اور اچھا سوٹ کھل سکتے ویرات کولی یہاں دوستو بڑا مقابلہ ہے ویرات کولی کے لئے اور یہاں پہ روحی سرما بھی اچھی طریقے سے سوٹ کھل رہے ہیں یہ دیکھیں کلاس دیکھیں ویرات کولی کا کین بیلیم سن کی گین پہ ایک اور چوکہ ایکسٹرہ کور کے اوپر سے باؤنڈری لگا دی ہے ویرات کولی نے کور کی دی سامے کھلا اور کیا گین تی جی گرفتار سے باؤنڈری لائن کی طرف جاتی ہے ویرات کولی جب بھی ایسا سوٹ کھلتے ہیں تو باؤنڈری ہی لگتی ہے دوستو اولی گین کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار ویرات کولی کین بیلیم سن کی گین دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے دوستو ایک اور اچھا سوٹ وہاں پہ فیلٹر موجود یا دوستو ویرات کولی یہاں پہ بھائی علی سن میں پہنچ چکے پندرہ گین دوپے کیا بھلے باجی کے آج کے مقابلے ویرات کولی نے ایک اور اچھا سوٹ کھل سکتا ہے ویرات کولی یا دوستو کین بیلیم سن کی گین ایک اور اچھا سوٹ لیکن وہاں پہ فیلٹر موجود آج کے مقابلے میں لگاتار اپسائٹ کی جسا میں فیلڈنگ بہت زیادہ تیجی گرفتار سے لگائی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کی وہاں پہ ویرات کولی ایک ساندار طریقے سے بھلے باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک اور اچھا گین اس بار اپسائٹ کی جسا میں نہیں ہے اس بار رکنے والے تھے لیکن اوور کو کیا سماپت صرف ایک رن دیا ہے یہاں پہ پھلال دوستو چار رن دیا تھا اٹھاسی رن کا سکور ایک ویگٹ کے نقصان پہ چھے اوور کی سماپت ایک بات میچل سیٹنر گین باجی کرنے کے لئے دوسرے چھوٹ سے سپینر گین باجی کو لائے جا رہا ہے روحی سرما شٹائک پر موجود ہے جہاں دوستو روحی سرما شٹائک پر موجود ہے پہلی گین کا سامنا کریں گے روحی سرما ایک اور اچھا سوٹ روحی سرما کے دوارہ وہاں پہ پھلڈر موجود نہیں ہے چار رنوں کے لئے گین جائے گی میچل سیٹنر کی گین روحی سرما کے بہلے سے ساندار سوٹ اور چار رنوں کے ساتھ دوستو سواگت کرتے ہیں میچل سیٹنر کا یہ سوٹ دیکھے آپ کلاس دیکھے روحی سرما کا پیچھے ہٹے اور اس گین کو اپ سائٹ کے سامنا کھیلا چار رنوں کے لئے بڑیہ سوٹ روحی سرما چکے بہت زیادہ لگاتے لیکن آج کے مقابل میں چوکے بھی زیادہ دیکھنے کو ملے روحی سرما کے بلے سے یا دوستو بڑا مقابلہ بھارت بنام نیو جولینڈ کے بیچ میں ورلڈ کپ 2030 کا یہ سیمی فائنل مقابلہ اور اس مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے یا دوستو ایک اور اچھا سوٹ اس بار بھی تی جی کے رفتار سے گین گئی ہے اس بار بھی پیلڈر کے پاس موقع نہیں ہے پیلڈرے وہاں پہ ڈائیو لگائی جرور سے لیکن روحی سرما نے اپنا پچاس رن پورا کر لیا ہے کپتان روحی سرما پھلال دوستو ایک اچھی پاری کھیلتے ہوئے ہماری کمنٹری چلے کے دوست ویڈیو کو لائک کر دیئے چھے چھکے اور تین چوکے اٹھارہ گیند ہوئے پچاس رن روحی سرما کے بلے سے پیلال دھرم سالہ کا میدان پوری طرح سے تعلیہ بجاتا ہوا اور لگاتار کیا مقابلہ رائے روحی سرما کے لیے بڑی رائیبری 2019 میں بھارتی جیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑھاتا لیکن 2030 میں آج اچھی بلے باجی ہو رہی ہے صرف ایک وکیٹ گری ہے 96 رن ہو چکے روحی سرما آج کے مقابلے میں کمال کی بلے باجی کی ابھی تک نہیں ہونے جہا دوستو اگلی گیند کا سامنا کریں گے روحی سرما اور ایک اور اچھا سوڈ اس بار گگنچن بھی چھکا ہے دیا دوستو لونگ آن کے اوپر سے اس بار فیلنگ چینج کیا لے گی روحی سرما کے بلے سے چھکا لگا دیا ہے اب روحی سرما پھل فوم میں آ چکے دوستو پچاس رنپ نے پورے کر دیا ہے اور اب بلے باجی کی باری ہے دوستو جہا دوستو ہیلیکاپٹر سوٹ اور سامنے گیند باج کے اوپر لیک سائٹ کے اور بڑا سوٹ کھیلا اور گیند کو بیجا ہے باؤنڈرین کے پار چھے رنوں کے لیے لگاتار فیلنگ چینج ہو رہی ہے لیکن روحی سرما اور یہاں پہ 18 گیند 19 گیند اوپے آج کے مقابل میں جہا دوستو اگلی گیند کا سامنا کریں گے روحی سرما لیکن اس بار سٹمپنگ کیا ہے اس بار ویکیٹ جائے گی جہا دوستو روحی سرما کی ویکیٹ گرتی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہے اچھی گیند تھی اور آگے آگے کھلنا چاہتے تھے روحی سرما اور میچل سیٹنر نے وہاں پہ سٹمپ کے قریب سے گیند نکالا 20 گیندوں میں 56 گیند اچھی پاری کھلی روحی سرما نے ایک ساندار پاری یہاں پہ یہاں پہ سماپت ہوتی ہے اور ڈیون کو انوی نے یہاں پہ روحی سرما کو سٹمپک کر کر آؤٹ ہوت کیا ہے جہا دوستو آؤٹ ہے روحی سرما بہت بار تھے اور اس سے بعد آؤٹ ہوتے روحی سرما اسی کے ساتھ دوستو کیل راہول بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں آ چکے ہیں جہا دوستو بڑا مقابلہ مقابلہ ان کے لئے بھارت بنام نیوزولینڈ کے بیچ میں ونڈے ورڈ کپ دوہزار تیز کا سیمی فائندل مقابلہ بھارت و نیوزولینڈ کے بیچ میں ہو رہا ہے اور آپ سبی کو بتا دوں کیل راہول اور ویرات کولی بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں موجود ہے اس مقابل میں جہا دوستو اگلی گین کا سامنا کریں گی کیل راہول کیا بڑا سوٹ کھیلنے کو مل سکتا ہے کیل راہول کو جہا دوستو کیل راہول کو ایک اچھا سوٹ دیکھنے کو ملا ہے لیکن وہاں پہ فیلٹر موجود ہے ایک رن ملے گا تیجی کی ربطار سے رن بٹو رہا ہے پھر ایک رن کے ساتھ سنتوز کرنا پڑے گا اس مقابلے میں ایک سو تین رن کا سکور ویرات کولی سٹائک پر موجود پلال دوستو سترہ گیندوں پہ بیالیس رن بنا کر کھیل دے 71 کا رن ریڈ ہے بھارتی ٹیم کا اور کیل راہول ایک گیند پہ ایک رن بنا کر کھیل رہا ہے آج کے مقابل میں پہلی گیند کا سامنا کریں گے کیل راہول ایک اچھا سوٹ کیل راہول کے دوارہ لیکن وہاں پہ فیلٹر موجود ویرات کولی کو سٹائک مل چکا ہے جہا دوستو اچھی رن نیتی کیل راہول کے دوارہ کیونکہ ویرات کولی کو جمپی سٹائک ملتی ہے تو ویرات کولی بڑے بڑے سوٹ کھیل سکتے ہیں دوستو اس آور میں ویرات کولی کو ایک ساندار طریقے سے سوٹ کھیلنا پڑے گا اس مقابل میں بڑے سوٹ کھیلتے ہیں ویرات کولی جہا دوستو یہ سوٹ اچھا ہے اس بار کھیلاریوں کے اوپر سے کھیلہ ہے وہاں پہ فیلٹر موجود ایک رن کے ساتھ پھر سے ایک بار سنتوز کرنا پڑے گا اچھی گین باجی وائڈ یور کر گین باجی کر تو یہاں پہ اور آپ سبی لوگوں کا بتا دیو کہ ہماری کمنٹری چلے گئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے بڑا مقابلہ بھارت بنا نیو جلینڈ کی بیچ میں ورلڈ کپ 2030 کا یہ مقابلہ اچھی گین اندراتوی گین سیمی فائنل مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور 2019 کے بعد یہاں پہ پھر سے ایک بار بھارتی ٹیم نیو جلینڈ کے سامنے گم بھیڑنے والی ہے جہاں دوستو تین گیندوں پہ دو رن بنا کر کھیل رہا ہوں کھیل رہے ہیں یہ سوڈ اچھا ہے اوپ سائٹ کی دسام میں فلٹر وہاں پہ موجود ایک رن بل سکتا ہے دوسرا لینے کی کوشش دو رن یہاں پہ آسانی سے پورے ہو چکے دوستو اس مقابلے میں اور اس لیے کے ساتھ دو سو ایک سو سات رن بھارتی ٹیم کا سکور دو ویکٹ کے نقصان پہ آج اچھی بلے بازی کپتان رویس سرما نے گی بھی کی ہے اور ویرات کولی یہاں پہ سٹائک پر موجود ہے دوستو جہاں دوستو بڑا مقابلہ بین کے لیے جی ہے دوستو اچھی گین اوپ سائٹ کی دسام سونگ ہوتی ہے گین تو بلے پہ آتی نہیں ہے یہاں پہ کلڈ آؤل کے بڑا مقابلہ دوستو ہماری کمنٹری اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس گیم پلے میں آپ سبی کا اصفاقت ہے بھارت بنام نیو جلینڈ کے بیچ میں اور ایک دیکھئے سوڑ دیکھئے آپ کم مال کا سوڑ لیکن وہاں پہ فیلٹر موجود ہو سکتا ہے لیکن فیلٹر موجود نہیں ہے دو رن لیں گے دونوں بلے بات جہاں دوستو آسانی سے دورن پورے ہوتے ہوئے فیلٹر تھوڑا سا پیچھے کھڑا تھا اور آور کو کیا سماپ اسی کے ساتھ دوستو ویرات کولی سٹرائک پر آ چکے اور گین باجی کرنے کے لئے میچل سیٹنر سٹرائک پر موجود دیکھ کیا بڑا سوڑ کلنے کا پریاز کریں گے ویرات کولی جہاں دوستو ایک اور بڑا سوڑ کلنے کا پریاز کریں گے ویرات کولی کے دوارہ اچھا سوڑ اس بار فیلٹر کے پاس موقع ہے ایک رن کے ساتھ سنتوز کرنا پڑے گا ویرات کولی کو آج کمال کی بلے بازی ویرات کولی کے بلے سے اچھا سوڑ دیکھنے کا مل رہا ہے کل راؤل کو سٹرائک دینی ہے ویرات کولی کو کیونکہ ویرات کولی آج کے مقابل میں کافی زیادہ فوم مینجر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اچھا سوڑ ایک رن کے ساتھ سنتوز کرنا پڑے گا یا دوستو ایک رن وہاں پہ فیلٹر نے تھروں لگایا اور ویرات کولی کو پھر سے ایک بار سٹرائک دی ہے اور اس مقابلے میں آپ سبی کو بتا دوں کی سیمی فائنل مقابلہ ہے بھارت بننا نیوزیلینڈ کے بیچ میں ورلڈ کپ 2030 کا سیمی فائنل مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اگلی گین کا سامنا کریں گے ویرات کولی اچھا سوٹ اس بار فیلٹروں کے پاس موقع نہیں رہے گا گین نکل جائے گی ہاتھوں میں سے گین چلی گی اے فیلٹر کے پاس سے چار رنوں کے لئے سوٹ اچھا سوٹ کمال کی بلے باجی ویرات کولی کے دوارہ اور اپنے پچاس رن کے قریب پہنچ چکے ویرات کولی میچل سیٹنر کی اوور میں ایک اور چوکہ ویرات کولی بلے سے جا دوستو ویرات کولی نے آج کیا بلے باجی یہ سبھی سوٹ جو ہے اوف سیٹ کی دنسان میں ہی کھیلے کمال کی بلے باجی ویرات کولی کے دوارہ ایک سو پندرہ رن کا سکور ٹیم ایڈیا کا دو وکٹ کے نقصان پہ اور میچل سیٹنر ایک بار پھر سے سٹائک پر موجود ویرات کولی میچل سیٹنر کی اگلی گین ایک اور اچھی گین لیکن اس بار لبی ڈوی کا پی لمپائر نے نوٹ آؤٹ دیا ہے کیا ریویو لے سکتے دوستو ریویو لینے کا چانچی سے لیکن ریویو لے کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جہا دوستو ویرات کولی آؤٹ نہیں ہوں گے اڈتالیس رن بنا کر کھل دے ویرات کولی اور صرف دو رن چاہیے اپنے پچاس رن پورے کرنے کے لیے اور کس طرح سے کس انداز میں اپنے پچاس رن پورے کریں گے ویرات کولی جہا دوستو بڑا مقابلہ ہے ان کے لیے ویرات کولی کے لیے بھی اور بھارتی ٹیم کے لیے اچھا سوٹ ایک بار پھر سے گین ریکل جائے گی چار رنوں کے لیے اور اسی کے احساس دوستو پچاس رن ویرات کولی کے بلے سے جہا دوستو ساندار بلے بازی آج کے مقابلے کپتان روی سرما اور ویرات کولی نے کافی جیدہ اچھی بلے بازی کی ہے اور چوکے کے ساتھ اپنا پچاس تنم پورے کیے دو چکے اور نو چوکے لگایا ہے نو ہی نو چوکے آف سائٹ کے لیسا میں ویرات کولی نے لگایا ہے کمال کی بلے بازی ویرات کولی کنگ کولی نے کیا بلے بازی کی ہے دیکھئے سوٹ دیکھئے آپ کمال کی بلے بازی ہو رہی ہے اور گراہونڈ کی بات کرتا درم سالہ کا یہ میدان ہے اسی میدان کے اندر یہ مقابلہ ہوتا ہوا جا رائے دوستو